بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیار دوستوں میں آپ کا دوست ظاہر وان دوستو الحمدللہ سماء الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہے آپ دوستوں کی خدمت میں خاص اور سپیشل ویڈیو لے کر حضر ہوں آج کی ویڈیو کا مقصد انجیر کے بارے میں انجیر کے فوائد انجیر کی پیچان اور انجیر کا طریقہ اسمال میرے پیر بھائیو جیسے کہ آپ دوستے جانتے ہیں ہم جنگلوں میں پہاڑوں میں جاتے ہیں جنگلی جڑی بھوٹیاں تلاش کرنے اور خالص قدرتی روگن بلحسان اور بلحسان کے پوتے تلاش کرنے اور بلحسان کی مکمل معلومات آپ دوستوں کو دیتے ہیں یہ بلحسان کا وہ پوتے بلحسان کا وہ روگن جس سے تمام زنانہ مردانہ پچیدہ گھر پچیدہ اندرونی برونی ہر قسم کی بیماری میں ہر قسم کے مرض میں استعمال ہوتا ہے روگن بلحسان مزید اگر آپ کو مکمل معلومات چاہیے ہمارے پیشلی ویڈیو کا آپ لازمی ویڈیو چیک کریں اور اسی ویڈیو کے جو کمیٹس ہے پہلا کمیٹس ہے آپ اس کو ضرور پڑھیں اس کے اندر بلحسان کی ٹینیا استعمال کرنا بلحسان کا روگن استعمال کرنا بلحسان کے نقصانات اس کے اندر مکمل تفصیل ہے اور آپ ہمارے واتساب نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں وائز مسجھ میں صرف اور صرف اپنی مکمل تفصیل دینے کے بعد ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے آج آپ کو بلحسان کے پودوں سے ہٹکے جو ویڈیو ہم بناتے ہیں انجیر کے بارے میں بتا رہے ہیں انجیر کے فواد بتائیں گے یہ انجیر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے انسان کے لیے ایک قدرتی توفہ ہے قدرتی انام ہے اس کو اردو میں انجیر کہا جاتا ہے عربی میں اس کو تین کہتے ہیں جب آپ تین کہا کر مانگے گئے سعودی عرب میں خاص طورہ عربی میں تین کہا کر مانگے گئے تین میں دو قسمیں ہیں تین میں ایک یہ انجیر ہے ایک تین میں ایک اور چیز ہوتی ہے جس کا نام تین شوکی ہے یعنی کانٹو والے تین وہ اس سے ہٹ گیا ہے وہ بھی قدرتی چیز ہے وہ بھی جنگل و باڑوں میں ملتی ہے لیکن آپ کو اسی انجیر کے بارے میں اسی تین کے بارے میں پوچھنا ہے یہ دیکھیں یہ میں آج ہی لے کر آیا تھا یہ لکھا ہوا ہے تین یہ نیچے کمپنی بھارے کا نام لکھا ہوا ہے لیکن آپ جو بھی لے کریں اچھی سے لے کریں تازی لے کریں تو بہتر ہوگا نہیں تو جسی بھی آپ کو ملیں جیسے اکسان کے اندر آپ کو یہ تھوڑی ہلکی سی براؤن کلر میں ملتی ہے لیکن وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے تازی ہو پرانی ہو لیکن ہو اورنجی یہ دیکھیں اس کی پہچان ہے کہ آپ جس کو جب اس کو توڑیں گے چوریک مجھ سے آتھ کے مجھ سے تو اندر سے یہ دانیں دانیں بھاریک بھاریک دانیں نکلتی ہیں یہ دیکھ ساتے ہیں ماشاءاللہ بھاریک بھاریک الکے سے آپ کو یہ دانیں اوپر نظر بھی آ رہے ہیں تو بہر سے جیسے اکسان کے اندر ایک پکوارہ ہوتا ہے پکوارہ لگتا ہے چھوٹی سی پکواریاں ہوتی ہیں کالے کلر کی تو تقریبا یہ اسی کلر میں ہوتا ہے اسی طریقے سے ہوتا ہے بلکل اسی طرح اس کا بودہ بھی ہوتا ہے اس کے فوائد ماشاءاللہ ہزاروں ہیں ہر مرض میں اس کا استعمال حصر کا بھی ہوتا ہے آج میں آپ کو مردانہ کمزوری کے لیے اس کا طریقہ استعمال بتانے لگاؤں مردانہ کمزوری کے لیے آپ اس کو رات کو ایک کپ یعنی ایک گلاس دودھ میں تین دانیں تین دانوں سے زیادہ نہیں ڈالنا تین دانیں صرف ڈالیں اگر رات کو نہیں بھگو سکتے تو صبح بھگو لیں رات کو کھا لیں اگر رات کو کھا لیں سور سا خالی بھی اٹھ کھا لیں تین دانیں دودھ کے اندر آپ ڈالا ر بھی بھی پھی کھا لیں اور پانی کے اندر بھی ڈال کے آپ بھگو سکتے ہیں اگر غادہ رات کو آپ اس کو پانی میں بھگویں گے یا دودھ میں بنیں بھیگویں گے بہتر طریقہ دودھ میں ہے تازہ insulation دودھ ہوگو تو بھگویں کہ اگر اروجنل آپ کو پتا ہے کہ اروجنل دودھ نہیں ہے تو آپ پانی میں بھگو لیں پانی میں استعمال کریں رات کو بھگوائیں صبح خالی پیٹ اٹھیں پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کا نام لیں نماز پڑھیں نماز پڑھنے کے فوراں بعد آپ ایک تین دنوں کو اچھی طرح چبا کے کھانا ہے جتنا چبا سکے اتنا آپ کو فائدہ ملے گا اچھی طرح چبانے کے بعد ہے کھانے کے بعد ہے اس کا جو اندر دودھ جس دودھ میں آپ نے اس کو بھگویا ہوگا یا پانی میں بھگویا ہوگا بعد میں آپ دودھ یا پانی بھی پی سکتے ہیں اگر آپ نے صبح بھگوانا ہے تو رات کو سونے سے تقریب آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ پہلے اس کو کھانا ہے لیکن جس دن آپ نے یہ بھگو کے کھانا ہے اس دن آپ نے کھانے کی مقدار کم رکھنی ہے کم کھانا کھانا ہے اس کے کھانا کھانے کے تقریبا آدھا گھنٹہ بعد ہے پھر اس کو چبا کے اچھی طرح چبا کے کھائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے حضور کرم کے ساتھ مردانہ کمزوری کا بہت بہت زبردہ سلاج ہے اس کے علاوہ مزید چند دفعہ وائد آپ کو بتاتا چلوں یہ بواسیر کے لئے بھی بہت زبردہ چیز ہے جن میں ایماؤں بہنوں بچوں بزرگوں بڑوں کو چھوٹوں کو بواسیر کا مسئلہ ہے یا جن کے جوڑوں میں درد ہے پٹوں میں درد ہے وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہی طریقہ کار تقریباً سب کے لئے بہتر ہے اس کے علاوہ آپ رات کو زتون کے تیل میں ایک یا دو دانے اگر آپ کھا سکتے ہیں تو تین دانے بھی بھگو کے کھا لیں لیکن ایک زتون کے تیل میں بھگویا آپ زتون نہ پیئیں آپ صرف اس کو چبا کے کھا لیں آپ کی ویٹامین ڈی کی کمی پوری ہوگی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی قدرتی چیز ہے کہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہے اس میں فائدہ ہی فائدے ہیں اس میں نقصان نام کی کوئی چیز نہیں ہے کسی کوئی نقصان نہیں دیتا اگر تازی مل جائے جیسے آپ دوستوں کے گھروں میں بلسان اس کے انجیر کے پودے بھی ہیں اگر انجیر تازی ملے جیسے ہی آپ انجیر توڑتے ہیں یا انجیر کا پتہ توڑتے ہیں اندر سے دودھ نکلتا ہے وہ دودھ آپ جسے گردن پہ یا جسم کے کسی حصے پہ موکے سے بن جاتے ہیں ان موکوں پہ مسیجر کو بھی بولتے ہیں موکے بھی بولتے ہیں ان مصوں پہ ان موکوں پہ آپ اس کا دودھ لگائیں چھوٹا مسہ انشاءاللہ ایک دو دل کے اندر ہی ختم ہو جائے گا گر جائے گا بڑا مسات تقریبن چار پائنٹ دل میں گر جائے گا ڈیلی آپ اس کا دودھ دن میں دو بار بھی لگا سکتے ہیں لیکن ہر گھر میں یہ بھی اس کا پودہ انجیر کا ہوتا نہیں ہے تو یہ جن گھرمی ہوئے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آپ اس طرقہ کھر کو یہ لازمی اسمال کریں ہمارے ساتھ آپ رابطہ کریں خالص قدرتی روگنے بیلسان اور بیلسان کے پودوں کے لیے ہم سے صرف آپ کو روگنے بیلسان ملے گا یا بیلسان کے پودے ملے گی ہیں جیسے ہم نے پہلے بھی کچھ ویڈیو بنائی تھی تو دوستوں نے واتس اپ پر نمبر رابطہ لے کے رابطہ کرنا شروع کر دیا یہ چیز جو آپ بتا رہے ہیں یہ ہمیں بھی بیج دیں یہ ہمیں چاہیے جیسے ہم نے ہٹ جوڑ کی معلومات دی تھی ہم نے اور بھی چیزوں کی معلومات جنگلی جڑی بوٹیوں کی معلومات دی تھی سنا مکی کی معلومات دی تھی ہم نے دماسہ بوٹی کی معلومات دی تھی تو لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے ہمیں یہ بزار سے نہیں ملے گی ہمیں ہمارے پاس سے نہیں ہیں ہمیں آپ اگر بیج سکتے ہیں تو میرے پر بھائیو ہمارے پاس سے یہ چیزیں آپ کو نہیں ملے گی ہم اس کو سیل نہیں کرتے ہم آپ کو صرف خالص قدرتی روکنے بیلسان اور بیلسان کے پودے ہی دے سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ میں ویڈس اپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کریں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ